اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ حریم بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں القدمت نیوز ٹریکنگ نیوز شامل کرتے چلیں جو پچھلے دس یارہ سال میں جب سے میں پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا تب سے ہم نے بہت سارے دوستوں نے اکٹھا بہت سارا سفر جو ہے وہ سچے کیا یہاں پہ ہم نے ایسے وقت بھی گزارے ہیں جب ہم سارے اپوزیشن میں تھے اور اس اپوزیشن کا بھی ہم نے بھرپور طریقے سے آپس میں مل کے سامنا کیا اور وہ وقت بھی گزارا ہے جسے ہمارے ساتھ عوضے تھے عوضوں کے بغیر بھی وقت گزارا ہے عوضوں کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے حکومت میں بھی گزار لیا ہے حکومت کے بغیر بھی گزارا ہے سب سے پہلے کہ میں آپ کو یہ پہلا کہتا ہوں کہ میں عصاقہ فانیوانی صاحب سے شکریہ دار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نہ صرف ہمارے بڑے ہیں انہوں نے ہمیشہ بڑے ہونے کا ثبوت بھی دیا اور انہوں نے ہمیشہ ہمارے صحیح گائیڈ بھی کیا ہماری رہنمائی بھی کیا اور ہمیشہ ہمیں وہ مشورہ دیا جو ہمارے لیے اور ہمارے شاست کے لیے بہت حسیح تھا کچھ دوستوں نے حکوانی صاحب کا مشورہ نہیں مانا جو ہمارے لیڈر بھی ہیں انہوں نے اور اس کا نقصان ہی انہوں نے اٹھایا میں سمجھتا ہوں کہ جو کردار ترین صاحب کا راہا ہے ہماری ساری جد و جہد میں وہ ایک قلیدی کردار تھا ہم سب ان کے ساتھ تھے ان کی ٹیم کا حصہ تھے اور ہم نے اس کے اندر ان کو شانہ بچانہ ان کے ساتھ چلے ہیں اور گیارہ سال یا دس سال ہم نے تقریباً دن رات جہد 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 تھی اس میں کٹھے گزار ہیں حکوانی صاحب اور بہت سارے دوست یہاں پہ ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں زوار صاحب جو اس کے دوائے ہیں ہم نے ایک اٹھے الیکشن لڑے ہیں ایک دوسرے کی ہم نے ایک دوسرے کی سپورٹ کی ہے اور جس حد تک ممکن ہوا ہے ہم نے اس سے بڑھ کے گئے ہیں اور اس میں اگر میں یہ کہوں کہ جنگیر خان نے اپنی صحت بھی اس کے لیے قربان کیا تو یہ غلط نہ ہوگا مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب جنگیر خان اپنا آپریشن کرا کے واپس آئے تھے یہ دوزار چودہ کی بات ہے اور بہت بڑا آپریشن تھا کینسر سے وہ لڑے تھے اور انہوں نے جس طریقے سے واپس آ کے گھر نہیں گئے بلکہ وہ کنٹینر پہ آئے تھے سب سے کھلے تو مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے بہت سارے دوستوں کو یہ وقت بھول گیا ہے اور بہت سارے دوستوں نے ان دوستوں کو بھلا دیا میں آپ سب کیوں کہنا چاہتا ہوں جو دوستوں کو محسنوں کو بھلا دیتے ہیں نقصان میں وہی رہتے ہیں جو دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں جو دوستوں کے لیے جدوجہد کرتے ہیں جو ان کو اچھے بورے وقت میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں ہمیشہ وہی کامیاب ہوتے ہیں سیاست کبھی بھی ٹوینٹی ٹوینٹی گیم نہیں ہے یہ تو ٹیسٹ میچی ہے اور اس میں بہت سارے مواقع آتے ہیں جس میں لوگوں کا پتہ بھی چلتا ہے اور لوگوں کی ضرورت بھی بے دوست ہوتی ہے انفرچنیٹلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے دوستوں کی جو قدر ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی جو جنگیر خان کی قدر ہونی چاہیے تھی اس حکومت میں وہ نہیں ہوئی اور اس کا نقصان سب سے زیادہ حضیر اعظم پاکستان عمران خان تھا اور اس کے بعد اس پوری پارٹی کو ہوا ہے اور اس حکومت میں ہوا ہے اگر جنگیر خان اس پارٹی میں فعال ہوتے اس حکومت میں فعال ہوتے تو اس سے سب کی نیک نامی میں اضافہ ہوتا ہے ہماری کارکردگی میں بہتری آتی اور شاید ہم اپنی پاپولیٹیز زیادہ بہتر کرتے ہر کپتان کے نیچے بہترین ٹیم ہونی چاہیے کوئی کپتان بھی اکیلا نہیں کھیل سکتا اس کو بہترین وکٹ کیپر چاہیے اس کو بہترین بولنٹ چاہیے اس کو بہترین ویٹس منٹ چاہیے اور ہمارے پاس ایک بہترین ٹیم موجود تھی اس کو کیوں نہیں فائدہ لیا گیا یہ بہت بڑا مومہ ہے جس کی وجہ مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے لیکن میں یہ آپ کو یقینی طور پر کہہ سکتا اور دلی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ اس کا مجھے بہت رنج ہے اس حکومت کے لیے ہم نے دن رات محنت کی انتھک محنت کی اور پورے خلوس کے ساتھ محنت کی اس کا جب نقصان ہوتا دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا بہت زکھ ہوتا ہے اس کو جب غیر فال اور غیر پاپولر ہوتے دیکھتے ہیں تو اس کا بہت دکھ ہوتا ہے جب لوگوں کے گلے شکرے سنتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے اور یہ وہ کام تھے جو کہ ہماری اچھی ٹیم کی صورت میں ممکن تھے یہ ہم کر سکتے تھے جو ہم نے نہیں کیے جو مشکل وقت تھا مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم دھرنے کے لیے جب وہاں پہنچے حاکوانی صاحب ہمارے ساتھ تھے جب جب ہم دھرنے کے لیے پہنچے ہیں وہاں پہ دھرنے کے لیے ایک سینٹ بھی موجود نہیں تھا اور رات کا وقت تھا تو رات کو رات بارش ہو رہی تھی سخت تو رات بارہ بجے ایک بجے ہم سرین صاحب کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور وہاں پہ ہم نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ صبح اس کو کیسے اچزام کے سبانے اور ہم نے اس رات کو وہ پورے کی پوری جو اچزام تھے ان کو سرین صاحب کی سربراہی میں سنبھال لیا اور اگلے دن سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہر چیز میلیج کی اور ایک سو چھبیس دن ہم نے وہ دھرنہ چلایا جس کی تمام سر ذمہ داری جتی وہ اسی گروپ کے ساتھ تھے تو یہ ساری باتیں جو سرین صاحب کی ہیں ایک ایک لمحہ ایک ایک قدم جو حکومت دو بار سارا آنے سے پہلے لیا گیا اس میں جہنیر خان سرین کا ایک قلیدی کردار تھا ان کے بغیر کوئی چیز لی وہاں پہ جس طریقے سے نانک کی گئی وہ ممکن نہیں تھی اور کیوں نظر انداز کیا میں تو کوئی زیادہ روشنی نہیں ڈال سکتا کیونکہ میرے ساتھ تو اپنے ساتھ کافی کچھ ہو گیا تو کیوں ہوا کس کی وجہ سے ہوا کس کے کہنے پہ ہوا یہ بھی مومن اور اس کا کس کو کیا فائدہ ہوا میں تو پوچھتا ہوں میری پارٹی کو اس کا کیا فائدہ ہوا میری لیٹرشپ کو اس کا کیا فائدہ ہوا اگر میں سو دن جیل میں رہایا تو اس کا کسی کو کیا فائدہ ہوا اگر پارٹی کو اس کے کوئی بہتری ہو گئی کوئی امپروومنٹ ہو گئی اگر ہوا ہو گیا مجھے اندر دینے سے تو چلو میں پھر بھی راضی ہوں اور اگر نہیں ہوا تو پھر یہ کس کے پیچھے کچھ نہ کوئی ساتھش کی کوئی نہ کوئی تو لوگ تھے اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ آپ سب نے جس طرح جنگیر خان ترین کا خواب دیا میں آپ کو دل کی گرائیوں سے راج تحسین پیش کرتا ہوں اور وہ دوست جو مشکل وقت میں دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ ہی انسان ہوتے ہیں وہ ہارٹ ڈیفنیشن میں انسان بنتے ہیں اور جو دوست مشکل وقت میں دوستوں کو چھوڑ جاتے ہیں یا ان کو ہارٹ ڈیفنیشن میں جو ہے وہ آپ کوئی اچھا انسان نہیں کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دوستوں نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا جبکہ حکومت جنگیر خان ترین کے خلاف تھی اور اس وقت آپ سب نے کٹھے ہو کے جنگیر خان ترین کا خواب دیا میں آج آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں میں کسی گروپ کی طرف سے نہیں آیا میں آپ کے بطور بھائی آپ کے پاس آیا آپ کا خوابی آپ کے پاس آیا ہوں اور میں شاید یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ سے زیادہ پر میں آپ سے کم بھی جنگیر خان کا محتوید نہیں ہوں اور میں اس کے ساتھ شاید آپ سے اگر زیادہ نہیں تو کم بھی اس کے ساتھ میرا تعلق نہیں رہا میں اس کے اتنا ہی قریب رہا ہوں شاید جتنے آپ دوستی قریب ہیں اور میں جنگیر خان کو بہت اچھی طرح سے جانتا بھی ہوں اور سچانتا بھی ہوں میں خود حاتوانی صاحب کے گھر گیا تھا اور میں نے ان کو خود کہا تھا کہ آپ اپنا اجلاس جنگیر خان کے گھر رکھیں میں خود آؤں گا باتے ہیں اور میں نے جتنے دوست بھی ملے میں نے ان کو سب کو کہا کہ میں کسی ایک دوست کو بھی جنگیر خان سے علیدہ کرنے نہیں آؤں گا بلکہ اپنے دوستوں کو آپ میں شامل کرنے کے لیے آؤں گا اور آپ بتائیں کہ ہم نے کیا علاہ عمل بنانا ہے کس طرح بنانا ہے جدوجہت کیسے کرنی ہے اس پارٹی کی بقا ہم نے اس پارٹی کے لیے بہت کام کیا ہے بہت محنت کی ہے بہت اقضاء کی ہے اور میں آپ کو وہ دن بتا بھی نہیں سکتا ایک ایک دن ہم نے کس طرح گزارا ہے کتنے ہزار پیجز جو ہیں وہ اکیلے خانوانی صاحب میں لکھے ہیں جو ہم الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں جو ہم پورٹو میں پیش ہوتے رہے ہیں کتنے کتنے سو دن ہم نے اس محنتوں پہ لگائی ہیں آج وہ سب ابن الوقت تھے جن کا کوئی وجود ہی نہیں تھا دوہزار اٹھارہ سے پہلے پارٹی میں آج وہ سب قیادت کے حضر گز ہیں اور اس کا کوئی فائدہ ہماری قیادت کو نہیں ہوا وہ باتیں جو ہم نے اپنی عوام سے کیے تھے اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ ان عوام کو نہیں ہوا اور اگر آج عوام میں محیوسی ہے ہمارے پاس اس پارٹی میں ہم نے ایک امران خان کی اوپر اعتبار کر کے اعتماد کر کے اپنی تمام اس سے پہلے بھی ہم سارے لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی پارٹی میں ہم نے اس کیوپر اعتماد گیا تھا ہم واقعی سمجھتے تھے کہ یہ نجات دہندہ ہے اور یہی پارٹی اور یہی ریزن جو ہے وہ ہماری پارٹی کو اور ہمارے ملک کو کئی پچائے گا لیکن اگر محیوسی ہے ہم سب کو ہے میں پچھلے تین چار دنوں میں جتنے بھی دوستوں کو ملاؤں ساید چالیس سے زیادہ زیادہ دوستوں کو مل چکا ہوں اور اس میں سے زیادہ دوستوں ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ کے ساتھ جنگیر خان کے ساتھ بہت جاتی ہے اور پورے پاکستان میں بلکے پاکستان کے باہر بھی جس مندہ کو ملتا ہوں وہ ایک جنگیر خان کا نام لیتا ہے ایک میرا نام لیتا ہے آپ بھی سب کو ملتے ہوں گے تو میں تو پہلے ہی اس کشتی کا سوار ہوں کم ات کم جب لوگ دو نام لیتے ہیں تو اس میں ایک جنگیر خان کے ساتھ میرا نام ضرور آتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری یہ جدو جو ہے یہ مشترکہ ہونی چاہیے جنگیر خان صرف آپ کا بڑا بھائی نہیں میرا بھی بڑا بھائی ہے خاکبانی صاحب صرف آپ کے بڑے بھائی نہیں ہیں میرے بھی بڑے بھائی ہیں اور میرا ان سے کوئی رشتہ تو آج کا نہیں ہے برسہ برسہ اور میں انشاءاللہ اپنے جتنے بھی دوست ہوں گے آپ کے ساتھ ہم مل کے یہ جدجد کریں گے جنگیر خان کی سربراہی میں کریں گے جنگیر خان کے حکم کے مطابق کریں گے اور ہم اس پارٹی کو کٹھا رکھیں گے ہم اس دوستوں کو کٹھا رکھیں گے تاکہ جب بھی ہم کوئی فیصلہ کریں تو اس میں ہم سب دوست کٹھے ہوں اگر ہم علیدہ علیدہ ہوں گے تو ہمیں اس کا لقصان ہوگا ہم اکٹھے ہوں گے تو ہم سب کے لئے فائدہ ہوگا اور یہی میرا آج سے آنے کا مقصد ہے آج میں آپ نے کسی دوست کو اطاعت بھی لیایا کسی امتیہ کو اطاعت بھی لیایا کیونکہ میں سب سے پہلے آپ کے پاس خود آنا چاہتا اور میں چاہتا تھا کہ ہم اس کو اس طریقے سے لیں کہ میرا آپ کا رشتہ جو ہے وہ کسی بھی سیاستی بابستگی سے سیاستی مفاد سے ہٹ کے ہم ساتھی رہے ہیں ہائی رہے ہیں ہم نے ایک اچھا مشکل اور اچھا وقت اکٹھے گھڑا رہا ہے ہماری مشکلوں میں جنگیر خان ہمارے ساتھ کھڑا تھا جب جنگیر خان کو دوست پڑھتی تھی کسی کام کی علیم خان بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آئندہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا ہم سارے مل کے یہ جدوجہد کریں گے اپنے جترے بھی دوست ہیں وہ کسی کسی گروپ پہ بیٹھے ہیں اس وقت بھی دوپن گروپ موجود ہیں آپ سب کو بتا رہے ہیں ہم سب کو اکٹھا کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ سارے دوست کھٹھے ہوں کسی کا بھی جنگیر خان سے کوئی خلاف نہیں وہ سارے جنگیر خان کی بہت عزت پر اب ہم نے ان تک پہنچنا ہے ان کو اپنے ساتھ سامل کرنا ہے آج آپ دیس ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کو تیس کریں گے تیس ہے تو ہم اس کو چالیس کریں گے چالیس ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو پچاس کریں اور پھر ہم اپنی سپنس جو ہے سوچوں کریں گے اور میں آپ کو اس کا یقین دلاتا ہوں کہ جنگیر خان کی مشاورت کے بغیر کوئی خیصلہ نہیں کیا جائے جنگیر خان پہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں خود لندن جاؤ ان سے میں وہاں ملاقات کروں اور انشاءاللہ ان کی مشاورت سے ان کی رہنمائی میں انشاءاللہ ہم اگلا لائے حمل پہ اعلان کریں بہت شکریہ آپ ساتھ کو بہت شکریہ